دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہترین سے پلان کے جیسا گاب شکین پر دیکھ رہے ہیں جس کا سائز ہے 33 x 36 اس موڈل کو آج ہم ڈیفائن کریں گے آپ کے سامنے اس کا فرنٹ ریلیویشن بہت بہترین ہے اور ہمارے ایک سبکرائبر تھے وہ لگاتار کمنٹ کر رہے تھے سر ایک ایسا ڈیجائن دیجی اس کے پورچ کا ڈیجائن بہت اچھا اس میں کار پارکنگ وغیرہ ہو سکے تو انہی کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے یہ آپ کو دونوں طرف سے سمیلر پلان لگے گا اگر فرنٹ کی ہم بات کریں تو وہ بھی آپ کو موڈل بلکل سمیلر ہی دکھے گا تو یہاں پر ہم نے سمیلیریٹی مینٹین کر رکھی ہے اور اس پلان کا جو پورچ کا ڈیجائن ہے وہ آپ کا وی شیپ کا ہے کروڈ شیپ کا ہے اسی کو ڈیفائن کریں گے اس کا ٹوڈی پلان کیا ہے تھریڈی کیا ہے اور ساتھ چاہتے ہیں جو میں نے کاؤشٹ اس پر کیا لگے گا گھر کو بنانے میں اگر آپ گھر یہ بنواتے ہیں تو آپ کا کاؤشٹ کتنا لگے گا پیسہ کتنے لگے گا اس کو آج ہم بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبکرائب نہیں کیا اس محلوش پلان کو تو ضرور کر لیں آپ کسی بھی پرکار کا موڈل اگر کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وارٹس اپ پہ کانٹیٹ کر سکتے ہیں نمبر ہمارا آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہ ہمارا کالنگ نمبر نہیں ہے کل وارٹس اپ پہ ہی کانٹیٹ کرے اگر کسی بھی پرکار کا مکان یا گھر کا نقصہ کچھ بھی بنوانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں تو آج کا جو پلان ہے 33 x 36 اسے ڈیفائن کریں گے اور ساتھ ساتھ پورا آپ کے سامنے یہ پورچ کے ساتھ میں ڈیفائن کروں گا اور اسے سب سے پہلے میں جوم کر کے دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اس کا ریالیسٹک ویو پتا چل جائے کہ گھر میں جو میٹریل یوز ہوا ہے جو ڈیجائن یوز ہوا کیسی ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھ لیں سائیڈ ویو کے کرم بات کہ ادھر سے آپ دیکھ چکتے ایک ونڈو آپ کو ملتا ہے اوپر آپ کو گریل ملتی گریل میں بلیک اور ہائیڈ کا کومبنیشن اور بلو کا کومبنیشن پورا موڈل میں نے دیا ہے گریل میں میں نے ایلو کلر کا بھی استعمال کیا ہے تو فرنٹ کی بات کریں یہ آپ کا فرنٹ ہے یہ جہاں سے آپ سلوپ دیا ہے جس سے آپ اوپر جائیں گے اور سٹیر سے دیا ہے آپ پورچ پر پہنچ جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں گراؤنٹ فور کی میں بتا دوں تھری سائیڈ جی کلوجٹ مکان ہے صرف سامنے سے یہ آپ کا اوپن ہے اور یہ جو پورچ بنا ہے اور پیچھے اس پورچ سے لے کر لاشٹ تک آپ کی تھرٹی سکس اس کی لیندھ ہے اور تھرٹی تھری اس کی ویڑت ہے تو اوورال پورچ سائیڈ لیکن آپ کا یہ ایریا جو ہے یہ بھی انکلوڈ ہے لیکن آپ پر ویسٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو سب سے لئے گراؤنٹ فور کی اگر ہم بات کریں تو یہ دوستوز کا گراؤنٹ فور آپ دیکھی گئے یہاں پر روح بھٹ چکا ہے پورا آپ کا یہاں پر آپ ٹاپ ڈیو اگر دیکھتے ہیں تو ٹاپ سے آپ کو یہاں پر ایسا مکان دیکھنے والا ہے جس میں آپ کو تھری بیڈ ڈروم دکھ رہے ہوں گے لیٹ بات کے چین سٹیرز وغیرہ بھی دکھ رہے ہیں یہی پورا موڈل آج ہم ڈیفائن کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم فرنڈ کی بات کریں تو یہ آپ کا پورچ ہے آپ دیکھ لیں یہاں پر کیسے ڈیجائن کی چار پلر پر آپ کا پورچ پورا ٹکا ہوئے اور یہ آپ کا ڈور ہے مین ڈور جہاں سے انٹری کرتے ہیں دونوں طرف ونڈو ہے لیٹ وڈائٹ سائیڈ کیونکہ دونوں طرف بیڈ ڈیو جیسے آپ انٹری کرتے تو آپ آ جاتے ہیں ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ہال سے آپ کی روم سب انٹری ہے جو کی دونوں طرف دور میں نے سپریٹ دے رکھے اس کا جیسے آپ پیچھے جاتے ہیں آپ کو اسٹیرز ملتا ہے جس سے آپ ٹرن ہو کر اوپر جائیں گے اور اس کارنر پر بھی ایک بیڈ ڈو ملتا ہے اور ادھر آپ کا یہ یہاں سے یہ کچھن ہے کچھن کے جسٹ پیچھے سے ایک راستہ گیا وہاں پر آپ کا لیٹن بات کمانڈ میں نے کریٹ کر رکھا ہے تو اوبرال تھری اس میں روم ہے پورچ ہے یہ پورا ایڈیا اسٹیرز وغیرہ دیکھ سکتے آگئے آپ گرین ایڈیا بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسا آپ موڈل چاہتا ہے تو یہ تو گراؤنڈ فرور کی بات ہوگئے ہم بات کرتے ہیں اس کے فرشٹ اور لاشٹلو تو یہ اس کا فرشٹ اور لاشٹلو جیسے بولیں اس میں لگو میں نے ساڑھے تین فٹ کا اوبرال چاروں طرف باؤنڈی والدی ہے اس کے بعد میں نے گرل استعمال کی دیکھیں گرل ہے جو کی آپ کی سٹیل کی گرل ہے جو کی white اور yellow کا کلر کومنیشن ہے اس میں بلیک کلر میں نے یوز کیا ہے کارڈرن پر آپ دیکھ چکتے ہیں تو ایل سیپ میں بنا ہوا ہے تو یہ پورا لگ بگ آپ کا 33 بائی 36 33 36 میں موڈل ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو موڈل پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں کسی ورکار کے ڈاؤڈ کیلئے آپ موڈ سپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پلان بنوانا چاہتے ہیں تو ہماری پیڈ سر بیس ہے تو آپ موڈ کانٹیکٹ کریں اور پہلے ہم سے بات کریں اس کے بعد ہی پیمنٹ کسی کو کریں تو یہ ویڈیو آپ کو جیسا بھی لگا اپنا اپنی ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے ویڈیو کو like share کریں چینل سب